اسلام علیکم فرینڈز کیا حالیں امید ہے آپ سب خیر ایسی ہوں گے ایچ آر ریکروٹمنٹ جوپس اندو بھئی یو ای کے فیس بک پیس سے میں حاضر ہوں فرینڈز آج بھی ہم سرچ کریں گے کونسی نیو جوپس آئی ہیں اور چلتے ہیں سب سے پہلے پیج کی جانے پاہل سب سے پہلے ہم جائیں گے پوسٹ کے آپشن پر دین چیک کریں گے اور دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ اس میں ایچ آر سے ریلیٹیٹ ساری جوپس آتی ہیں جو کہ ڈیلی بیسیس پہ اپ ڈیٹ ہوتی ہیں تو لازمی چیک کر رہا کریں اور اگر کوئی آپ کو اپلائی کرنے میں کوئی بھی کنفیوجن یا پرابلم ہوتی ہے تو لازمی آپ ویڈیو چیک کر رہا کریں وہ آپ کے لئے ہیلففل ہوگی اس میں پروسس بتائے ہو ہوتا ہے لیکن طریقوں سے ہم اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سے سمپل طریقہ ہوتا ہے کہ ایمیل لیٹرز یا ہوتا ہے یا کانٹیک نمبر اور بہت سے ہمیں لنک دیا ہوتا ہے تو کنفیوجن کی کوئی بات نہیں ہے آپ اس میں ویڈیو چیک کریں گے تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گے بہت ہیلففل ہوگی آپ کے لئے وہ ویڈیو سو فرینڈ یہ ساری نیو جوپس آئی میں ہیں ایچ آسسٹنٹ ریکوائر ایچ آسسٹنٹ ریکوائر انتو بھائی ہیمنی ریسورس آفیسر ریکوائر سو فرینڈ آپ اس طریقے سے ساری چیزیں جو اپنے کرائیٹیریا کے ساتھ سے چیک کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے اور کس پوزیشن کے لئے تو وہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس جوپ کی ساری ڈیٹیلز چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپلائی کر سکتے ہیں تو فرینڈ ہم آگئے ہیں یہاں پہ اور چیک کرتے ہیں ارجنٹلی ایچ آسسٹنٹ ریکوائر سو فرینڈ ایچ آسسٹنٹ ریکوائر ہے جو کہ آپ نیشنلٹی کی کوئی ریسکشن نہیں ہے کوئی بھی نیشنلٹی کی ہو سکتے ہیں اور اگر میل ہے تو پہ ریفرل ہے اتر ویسا کر فی میل بھی اپلائی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ سیم فیلڈ ہی ہونا چاہیے کہ ایچ آسسٹنٹ ریکیٹی ہے اور آپ کی جو ڈگری ہے وہ سائیکولوجی اور ہیمن ریسوس پہ ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کو ایچ آر پالیسیز کا پروسیجر اور پالیسیز کا معلوم ہونا چاہیے یہ گوڈ کمانڈ ہونی چاہیے اور فردھر ان کی اور ڈیٹیل چیک کرتے ہیں جو کہ ریسپنسیبیلیٹی اور رولز ہیں ان کے سو فرینڈ یہ ڈیٹیل ہے کافی ہی لیندی تو آپ خود بھی چیک کر لیے گا کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں ہیل ہی حالانچ کی آپ کو جو بھی ڈیولیٹ سے کھنسن ہوگا وہ ساری چیز آپ ہنہ communal گے پروسیسگ پیرو آل اینسوریگ ڈیٹوکیشن ان سکھ ڈیٹیلیٹ سیسٹم اور وہ دوکومیٹیشن پریپیر پورٹ ریلیٹنگ پرسنیل اکٹیوٹی ستاہ終 ریکیورٹمنٹ کرنیگ گریبنیس پرفارمنس ایوالیوشن سو فرنڈ آپ کو جو بھی پروسیس ہے آپ کا آپ کو ڈاکومنٹیشن پریپریشن اور ریکارڈ آپ کو ایکٹیوٹیز کرکنا پڑے گا جو بھی سٹافنگ ہے ریکریٹمنٹ ہے ٹریننگ ہے پرفارمنس ایولیشن ایفسنس بونس بھی تو فرنڈ آپ کو جو ساری چیزیں پریپیر کرنی پڑے گی اور جو بھی ان کا ڈیٹا ہے وہ اس کی ڈیٹا بیس میں بھی آپ کو مینٹین کرنا پڑے گا اور اس کے حوالے سے جو بھی انٹرویوز وغیرہ اس کا شیڈیول کرنا اور کون کینڈیڈیٹ کا کرائیٹ ایریا اور جو بھی ایچ آر سارے آپ کو ٹیگل کرنے پڑے گی سو فرنڈ آپ اور بھی خود ریسپنسیبیلٹیز چیک کر لیے گا ہم فردر ڈیٹیل اور چیک کرتے سو فرنڈ یہ انہوں نے کمپنی کا نام بھی منشن کیا ہے برہانی گلاس فیکٹری ایل ایل سی ہے اور جو منتلی سیلری رینج ہے وہ دو ہدار سے چار ہدار ہے اور یہ لائے کرتے ہیں آپ کے ایکسپیرینس کے اوپر اور آپ کی پوزیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو اس کے حساب سے ڈیسائیڈ ہوگی سو فرنڈ یہ ریکوائرمنٹ ہم نے چیک کر لی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے باز ایکسپیرینس بھی ہے اور آپ ان کی ریکوائرمنٹ پہ پورے اٹھرتے ہیں آپ کے پرائیٹ ایریان سے محج کرتے ہیں تو بہت ہی سمپل طریقہ ہے اپلائے کرنے کا آپ اس لنک پہ جائیں کے سب سے پہلے سو فرنڈ ہم آگئے ہیں اس پیچ پہ اور یہ ساری وہی ڈیٹیل ہیں جو کہ ہم پریویئرس پیچ میں دیکھ چکے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو آنا ہے اپلائے کے پیٹن پہ پریس کریں گے دن آپ ان کو یہاں پہ بتائیں گے کہ کونسے اکاؤنٹ سے کنٹینیو ہونا چاہیں گے ہم جی میل پہ لاؤگن ہیں تو ہم کنٹینیو بھی کوگل کریں گے اور اگر آپ بھی لاؤگن ہوں گے تو کنٹینیو کر سکتے ہیں فیس بک پر ہیں تو فیس بک پر بھی آپ کر سکتے ہیں سو فرنڈ یہ ہمارا اکاؤنٹ جو ہے لنک ہو رہا ہے دن ڈیکھتے ہیں ہم کیا پروسس ہوتا ہے اور پیج جو ہے آٹومیٹکلی ریفریش ہونا ہے اس سے پہلے آپ نے کچھ بھی اس پہ کام نہیں کرنا دیکھیں پیج جو ہے آٹومیٹکلی ریفریش ہوا دن اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کیا چینجنگ سائی ہیں سو فرنڈ اب چیک کرتے ہیں کہ کیا چینجنگ ہوئی ہیں تو دیکھیں یہاں پہ اپلائی کا بٹن تھا یہاں پہ اب یہ ایک فارم آگیا ہے جو کہ ہمیں فیل کرنا ہے اور بہت ہی شورٹ فارم ہے سب سے پہلے آپ ڈیٹ آف برت مینشن کریں گے اس کے بعد جینڈر ہے نیشنل ایٹی ہے پھر آپ ڈوکیشن پھر آپ ڈیوکیشن بتائیں گے جو بھی لازلی کیلئی ہے اور آپ کا ایچ آر میں کتنا ایکسپیڈینس ہے وہ بتائیں گے اور کرنٹ آپ کا اسٹیٹس کیا ایمپلائی ہے انیپلائی ہے دونوں اگر انیپلائی بھی تو وہ بھی مینشن کریں گے اس کے علاوہ آپ سیلری ایکسپیکٹیشن آپ کی کچھنی ہے دیوکی ڈیزائر آپ کی سیلری وہ آپ مینشن کریں گے اور آپ کا نوٹیس فیڈیٹ کے آپ کتنے ٹائم ڈیوریشن میں آپ جوائننگ دے سکتے ہیں اور ویزا اسٹیٹس بھی آپ شو کریں گے دین آپ اس پہ جو ہے شورٹ سمری اور جو بھی آپ کے سکلز ہیں وہ ڈسکرائب کریں گے دین آپ اپنی جو ایک کام کرنا ہے یہ کمپل سے یہ کہ اپلوڈ کرنی ہے اپنی نیو اپ ڈیٹڈ سی وی لازمی دین آپ کا یہ پروسیس یہندے کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ اپلائی کر دیں گے سو فرینڈ آپ کی جو سی وی ہے ان کے کنسر ڈیپارٹمنٹ میں چلی جائے گی اور ان کا جو بھی پروسیس ہوگا اگر آپ شورٹ لسٹیڈ ہوتے ہیں تو کمپنیاں آپ سے کانٹیکٹ کر لے گی سو فرینڈ امید ہے کہ آپ اس سمجھ میں آگیا ہوگا پروسیس سو فرینڈ آج کیلئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا بہت اللہ حافظ